اسلام علیکم دوستو آپ سب کے سوئے وہ امید ہے سب خرید سے ہوں گے تو دوستو یہاں پر ہم نے اندرینٹکلیزنگ قویشن کا جو ہے ایک سیریز سٹار کرتے ہیں اور اس سیریز کا جو ہے یہ سب سے پہلا ویڈیو ہے تو چلو قویشن کے طرف جاتے ہیں read the information given below and then answer the questions that follow there is a family of six persons p, q, r, s, t and you their professions are engineer, doctor, teacher, salman, manager and lawyer ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک family ہے اس family میں پھل کتنے بندی ہیں total 6 بندی ہیں ٹھیک ہے p, q, r, s, t and you ٹھیک ہے total اس میں کتنے بندی ہیں 6 بندی ہیں پھر ان بندوں کی جو profession ہے وہ بھی ہمیں دی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں ان میں سے جو ہے ایک engineer ہے ایک doctor ہے ایک teacher ہے ایک salman ہے ایک manager ہے اور ایک lawyer ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا جو ہے بندہ کیا کیا کام کر رہے ہیں let's suppose p ہے تو p کیا ہے p engineer ہے doctor ہے teacher ہے salman ہے manager ہے یا lawyer ہے اس سے اگر r ہے تو r ڈاکٹر ہیں یا teacher ہیں میر کے ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے کون سا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہر بندے کا profession علم کرنا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے کون سا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر نیچے ہمیں چار پوائنٹ دی گئے ہیں یہ چار جو پوائنٹس گیون ہیں یہ سارے جو ہے اس question کے ساتھ related ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ایڈیشن جو ہے ایڈیشن information ہمیں given ہے اس question کے ساتھ جو ہے related ہے تو ساکھے پہلے پوائنٹ کے طرف جاتے ہیں there are two married couples in the family یہ جو چھے بندوں کا family ہے ان میں سے دو جو ہے married couple ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چھے بندے ہیں family کی ان میں سے جو ہے چھار بندے ایسی ہیں جو شادی شدہ ہے اور باقی جو دو ہیں وہ آن میں رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے مطلب ہمارے پاس جو ہے دو جو ہے دو ایسی couple ہیں جو شادی شدہ ہیں دوسری point کے طرف جاتے ہیں the manager is the no is the grandfather of you who is an engineer ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا یہاں سے ہمیں ایک بندی کا profession کی بارے میں پتا چل گیا کہ you جو ہے you you کیا ہے you engineer ٹھیک ہے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو چھے بندے ہیں یہ یہاں پہ لکھتے ہیں پی کیا ہو آر ایس ٹی اور یو ٹھیک ہے اور ہم ہر بندے کے نیچوں جو ہے تو ان کا profession لکھتے ہیں تو you کا ہمیں پتا چل گیا کہ وہ کیا ہے وہ انجینئر ہے تو اس کی نیچے ہم ای ان لکھتے ہیں ٹھیک ہے ای ان مین انجینئر ٹھیک ہے اور نیکس جو تن نمبر جو پوائن ہے اس کے طرف جاتے ہیں یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ آر جو بندے ہیں آر کیا ہے آر سیلمین ہے ٹھیک ہے تو آر کی نیچے جو ہم کیا لکھتے ہیں سیلمین لکھتے ہیں اسے لکھتے ہیں اسے کا مطلب ہے سیلمین ٹھیک ہے تو چھلو نیکس پان کے طرف جاتے ہیں کیو کونسا جو ہوں کو کی دو بچے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کی اس طرح تی جو ہے یہ میں ہے یا فیویل ہے ٹھیک ہے تو چلو فورد نمبر جو ہم پوائنٹ ہیں اس کی طرف جاتے ہیں ڈاکٹر اس اس میریڈ ٹو دن منیجر ٹھیک ہے جو ڈاکٹر ہے اس تو یہاں سے ہمیں اس کا پروپیشن کے بارے میں پتہ چلی گیا کہ اس کیا ہے اس ہے ڈاکٹر ہے تو یہ کہ اس کے ہم ڈی او لکھتے ہیں ڈی او میں ڈاکٹر ٹھیک ہے اور اس نے جو ہے شادی کی ہے منیجر کے ساتھ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو منیجر ہے منیجر تو آر لیڈی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ میل ہے کیونکہ یہاں پر جو جو پوائنٹ نمبر کوئی ہے یہاں پر ہمیں بتائی گیا ہے کہ منیجر اس گرین فادر آفیو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منیجر جو ہے یہ کیا ہے منیجر میل ہے اور تو ڈاکٹر کیا ہوں گی تو ڈاکٹر فیمیل ہوں گی تو یہاں پر ہم لکھ دوبارہ یہ جو چھے بندی ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں پی کیوں آر اس ٹی اور یو ٹیک ہے اب ہم ہر بند کی نیچے جو ہے اس کا جنڈر لکھتے ہیں کی پی جو ہے پی میل ہے یا فیمیل ہے کیوں میل ہے یا فیمیل ہے تو اس طرح ہم ہر بند کی نیچے جو کیا لکھیں گے اس کا جنڈر لکھیں گی کونسا بندہ جو ہے میل ہے یا فیمیل ہے تو دوبارہ ہم جاتے ہیں پیسٹن کی طرف ٹیک ہے اب جو ہے فرس نمبر پانٹ پہ آپ آ جائے یہاں سے تو ہم ہی پتہ نہیں چل رہا ہے کسی بھی بندی کا کی کونسا بندہ جو ہے میل ہے یا فیمیل ہے ٹیک ہے سیکنڈ نمبر اپشن کے طرف آتے ہیں تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو منیجر ہے منیجر وہ کیا ہے منیجر ہمارے ساتھ مین ہے لیکن ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا جو منیجر ہے یہ پی ہے کیو ہے یا ٹی ہے باقی آر اس یو کا ہمیں پتہ چل گیا یو انجنیر ہے اس ڈاکٹر ہے، اور آر جو ہے کیا ہے سنمیل ہے لیکن ان تینوں کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ پی کا جو پروفیشن ہے وہ کیا ہے کیوں کا جو پروفیشن ہے یہ کیا ہے اور ٹ کا جو پروفیشن ہے وہ کیا ہے تو منیجر کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ منیجر پی ہے کیوں ہے یا ٹی ہے تو اس کو پھر حال چھوڑتے ہیں آہ تل نمبر پہ آتے ہیں آر از آر دا سیل مین اس میرے تو آر تو سیل مین ہے تو ظاہری بات ہے آر کیا ہوا آر جو ہے آر ہمارے ساتھ مین ہے ٹھیک ہے تو آر کی نیچے ہم کیا لکھتی ہے ایم ای لکھتی ہے ایم ایمی مین ٹھیک ہے آر کیا ہے آر مین ہے تو چلو دوبارہ کوئشن کے طرف جاتے ہیں اب آتے ہیں ہم آہ جو فورت نمبر پوائن ہے اس کے طرف آتے ہیں کیوں اس دا مدر آف یو ایم ٹی کیوں کیا ہے یو اور ٹی کا مدر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کی کیوں ہمارے ساتھ فی میل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیوں کے نیچے ہم کیا لکھتے ہیں ایف اے لکھتے ہے ایمی مین ٹھیک ہے اب لاس نمبر جو پوائنٹ ہے اس کے طرف آتے ہیں لاس نمبر پوائنٹ کیا ہے ڈاکٹر اس اس میری ٹو دا منیجر جو ڈاکٹر ہے اس اس نے شادی کی ہے کس کے ساتھ منیجر کے ساتھ تو منیجر کا تو ہمیں پتہ ہے کہ منیجر مین ہے تو ڈاکٹر کیا ہوا ٹی میل ہو گیا کیونکہ یہاں پر جو سیکنڈ نمبر پوائنٹ ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو منیجر ہے وہ کیا ہے میل ہے اور منیجر نے کس کے ساتھ شادی کی ہے ڈاکٹر کی ساتھ شادی کی ہے اس کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ کیا ہے میل فی میل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جس کے نیچے ہم کیا لکھتے ہیں فی میل لکھتے ہیں ٹھیک ہے باقی ٹی اور یو جو ہے یہ دونوں تو سن ہیں یہ دونوں آہ بچے ہیں ساری کیونکہ بچے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کی ان میں سے کون سا میل ہے کون سا فی میل ہے یا دونوں جو ہیں میل ہے یا دونوں فی میل ہے ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے اور پی کی بارے میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کی بی جو ہے کون ہے منیجر ہے ٹھیک ہے یا لائر ہے ٹھیک ہے اور یا آہ ٹیچر ہے یہاں پر آ جائے اس اپشن تن نمبر اپشن کے ساتھ آر ڈا سیل من از میری ٹو ڈا لیڈی ٹیچر آر نے کس کے ساتھ شادی کی ہے لیڈی ٹیچر کے ساتھ شادی کی ہے اب یہ لیڈی ٹیچر کون ہے ٹھیک ہے تو اب جو آہ پس نمبر کون ہے یہاں پر ہمیں بتائی گیا ہے ہے کہ ڈیر آر ڈو میریٹ کپل ان لی فیملی تو ایک میریٹ کپل تو ہمارے ساتھ یوں ہو گیا ڈاکٹر اور منیجر ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر اور منیجر ہو گیا ایک میریٹ کپل تو یہ ہمارے ساتھ ہو گیا تو دوسرا میریٹ آہ میریٹ کپل کون سا ہوگا کیونکہ اس نے آر نے بھی شادی کی ہے اور کیون بھی شادی کی ہے تو دوسرا ظاہر ہی بات یہ توٹل دو ہے دو میریٹ کپل ہے تو ایک منٹ کپل تو یہ نا وہ ڈاکٹر اور منیجر ہو گیا تو دوسرا منٹ کپل کون سا ہوگا آر اور کیوں ہوگا ٹھیک ہے تو لیڈی ٹیچر سے اس نے شادی کی ہے تو لیڈی ٹیچر کون ہو گیا کیوں جو ہے ہمارے پاس کون کیا ہے لیڈی ٹیچر ہیں تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں لیڈی ٹیچر مطلب کیوں کی نیچے ہم ٹیچر لکھتے ہیں ٹی ای ٹی ای ٹیچر ٹیک ہے اب آ جائی یہاں پہ ہمارے پاس کون کون بچے ایک ہمارے ساتھ ٹی ہے اور ٹی ہے ٹیک ہے اب ان دونوں میں سے منیجر جو ہے کون ہوگا ٹی منیجر ہوگا یا ٹی منیجر ہوگا ٹیک ہے یا ٹی جو ہے لائر ہوگا یا ٹی جو ہے لائر ہوگا تو اب دیکھو کیوں جو ہے کیوں کی دو بچے ہیں ٹیک ہے ایک یو ہے اور دوسرا کیا ہے ٹی ہی دو بچے ہیں تو ان یو اور ٹی ٹی یو کا جو گرینڈ فادر ہے ٹیک ہے وہ کون ہے منیجر ہے تو ظاہر بات ہے ٹی کا جو بھی ہے گرینڈ فادر کیا وہ منیجر ہوگیا تو ٹی تو منیجر نہیں ہو سکتا کیونکہ منیجر تو ٹی کا گرینڈ فادر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منیجر جو ہے کون ہے ٹی جو ہے ہمارے ساتھ منیجر ہے تو یہاں پر ٹی کی نیچے ہم کیا لکھتے ہیں منیجر لکھتے ہیں ٹیک ہے منیجر ام اے لکھتے ہیں تو لاس میں ہمارے پاس کون بچ گیا لائر بچ گیا تو ظاہر بات ہے لائر کون ہوگا لائر جو ہے ٹی جو ہے یہ لائر ہوگا ٹیک ہے تو ٹی کی نیچے جو ہم کیا لکھیں گے لائر لیکن ال اے لکھیں گے لائر ٹیک ہے اب دیکھو یہاں پہ پی منیجر ہے منیجر تو کیا ہے منیجر ہمارے ساتھ میل ہے جتنی بھی انفارمیشن ہم نے ریٹ کی ہے اس سے ہمیں جتنی بھی چھے بندی ہے ان کی پروفیشن کے بارے میں ہمیں پتہ چلی گیا کہ کون سا جو ہے بندہ کون سا کام کر رہا ہے ٹیک ہے کہ کون سا بندی کا کون سا پروفیشن ہے تو ٹی کا جو پروفیشن ہے وہ کیا ہے منیجر ہے تو کیو ٹیچر ہے آر جو ہے سیلمن ہے اور اس ڈاکٹر ہے ٹی جو ہے لائر ہے اور یو جو ہے انجینئر ہے باقی جتنی انفارمیشن ہمیں گیونٹی ان سے ہمیں آہ کچھ کی جو ہے ٹی کیو آر اس کی جنڈر کے بارے میں پتہ چل گیا کہ ٹی جو ہے کیا ہے ٹی میل ہے کیو ٹی میل ہے آر جو ہے ٹی میل ہے اور اس کیا ہے فی میل ہے باقی یہ دو جو لیڈی ٹیچر کی جو دو بچے ہیں ٹی اور یو ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہے ٹی میل ہے یا فی میل ہے یو جو ہے میل ہے یا فی میل ہے ٹیک ہے یا دونوں میل ہے یا دونوں فی میل ہے ان کی جنڈر کے بارے میں ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ دونوں بندی جو ہے ان کے جنڈر کیا ہے ٹیک ہے اب نیچے آتے ہیں کوئیسٹن کی طرف کوئیسٹن میں ہم سے کیا کچھ آگیا ہے جو پہلا نمبر کوئیسٹن ہے کہہ رہا ہے ہاو منی میل میمبر میمبرز آر دیر این فیملی یہ جو چھے بندوں کا فیملی ہے ٹی او آر ایس ٹی این یو ٹیک ہے ان ٹوٹل میں سے کتنی جو ہیں میل ہیں میل میمبرز ہیں ٹیک ہے تو یہاں پر آ جاؤ یہاں پر جو ہم نے لکھا تھا میل اور فیمل تو یہاں پر ہمیں یہاں پر ہمیں صرف ایک میل جو ہے نظر آ رہا ہے سارے دو ایک ٹی ہے اور آر ہے ٹی بھی میل ہے اور آر کیا ہے آر بھی میل ہے باقی جو ٹی اور یو ہے ان کے جنڈر کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ دونوں میل ہیں یا فیمل ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مکمل طور پر پتہ نہیں ہے جو فیملی ہے سکس میمبرز کا ان میں سے ٹوٹل جو ہے کتنی میل ہے تو یہاں پر کونسا والا اپشن کوریکٹرون ہے ڈیٹا انڈی کوئٹ یہ والا جو اپشن ہے یہ کوریکٹرون ہے کیونکہ ہمیں ایکزیکٹ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جو سکس میمبرز کا فیملی ہے ان میں سے ٹوٹل میل جو میمبر ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے تو چلو نیکس کوریشن کی طرف جاتے ہیں نیکس جو سکن نبر کوریشن ہے پروفیشن آپ کو پی ٹھیک ہے پی ہے ٹھیک ہے پی اس کا پروفیشن کیا ہے تو یہاں پر ہم نے لکھے ہیں جو جتنے بھی میمبرز ہیں ان کے سب کی پروفیشن میں ہاں پر ہمیں لکھے ہیں جو پی ہے ٹھیک ہے پی ہمارے ساتھ کیا ہے منیجر ہے ٹھیک ہے تو پیشن نمبر دو کا انسر کیا ہے منیجر یہ والا جو انسر ہے یہ کوریکٹرون ہے تو چلو نیکس کوریشن کی طرف جاتے ہیں ہو آر دو میریٹ کپلز این در فیملی جو چھے ٹوٹل کتنے بندے ہیں فیملی میں سکس بندے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے جو ہے دو میریٹ کپل ہیں اب یہاں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جو دو میریٹ کپلی ہیں وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آ جاؤں جو اپشن نمبر پائیوک ڈاکٹر ایس از میریٹ کولی منیجر جو ڈاکٹر ایس ہے اس نے شادی کی ہے کس کے ساتھ منیجر کے ساتھ تو ایک کپل تو یوں ہوں گیا ڈاکٹر ایس نے شادی کی ہے کس کے ساتھ منیجر کے ساتھ اور منیجر کون ہے پی ہے تو ایک میریٹ کپل تو اس پی ہوں گیا اور باقی جو ہے آر نے کس کے ساتھ شادی کی ہے آر جو سیلمن ہے اس نے لے گی تیچر کے ساتھ شادی کی ہے اور لے گی تیچر کون ہے کیوں ہے تو دوسرا نظر کیا ہو دوسرا جو میریٹ کپل ہے وہ کیا ہے آر اور کیو ہے تو اب وہاں پہ ہم اپشن میں دیکھتے ہیں کہ اس پی اور آر کیو جو ہے کونسی اپشن میں آتے ہیں اس پی اور آر کیو پی اس اور آر کی اس پی یا پی اس سیم چیز ہے اور آر کیو تو ان میں سے یہ والا جو اپشن ہے یہ والا اپشن کو ریپون ہے جو دو میریٹ کپل ہیں فیملی میں وہ پی اس ہیں اور آر کیوں ہے یہ دونوں جو کپل ہیں یہ میرے ہیں How P is related to P P اور T کو ہم کیسے relate کریں گے P اور T کی درمین جو رشتہ ہیں وہ کیا ہیں تو یہاں پر ہم آتے ہیں P اور T P کیا ہے P منیجر ہے اور T کیا ہے یہ یہ بچہ ہے تو اب دیکھو U جو ہے U اور T کا relation کیا ہے U اور T کا relation ہے U کیا ہے P کیا ہے P جو ہے grandfather ہے U کا تو ظاہری بات ہے U اور T یا تو دونوں بہنیں ہوں گی یا دونوں بھائی ہوں گی یا ایک جو ہے ایک میل ہوگا یا فی میل ہوگا جو بھی ہو لیکن ان دونوں کا رشتہ کیا ہے یا تو بہنیں ہوں گی یا بھائی ہوں گی یا ایک میں سے ایک بہن ہوگا یا بھائی ہوں گا لیکن دونوں کا جو grand father وہ تو same ہی ہوگا ٹھیک ہے تو U کا جو grand father ہے وہ کیا ہے منیجر ہے ملکہ P ہے تو ظاہری بات ہے P کا بھی کیا ہوگا P کا جو grand father ہے وہ بھی same ہی ہوگا وہ کیا ہوگا P ہوگا ٹھیک ہے تو P اور T کا relation کیا ہوگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے یہ والا جو option ہے یہ correct one ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا idea ہو گیا ہوگا کہ کس طرح جو ہے question کو analytical reasoning کی جو question ہے اس کو کس طرح جو ہے سال کرنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ next video میں ملتے ہیں thanks for watching